بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستہ اس بڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں البرکہ بینک کی سب سے سستی ہوم لیون سکیم کے بارے میں دوستہ اگر آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر کے اندر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں فلیٹ خریدنا چاہتے ہیں یا آپارٹمنٹ اس کے لئے آپ البرکہ بینک سے کرزہ لے کر اپنا گھر بنا سکتے ہیں فلیٹ خرید سکتے ہیں یا پھر کنسکشن کر سکتے ہیں اپنے گھر کے لئے اس بڈیو کے اندر میں آپ کو ڈوٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ کو یہ کرزہ کن شرائط کو پر ملے گا ان کا الیجیبلٹی کریٹیریا کیا ہے کتنا کرزہ آپ کو مل سکتا ہے تمام در تفصیلات اس بڈیو کے اندر آپ کو فراہم کی جائے گی تو چلتے ہیں بڈیو کی تفصیل میں دوستو آپ کو معلوم ہوگا حکومت پاکستان کے جانب سے نیا پاکستان گھر سکیم یعنی میرا پاکستان میرا گھر سکیم کا آغاز کیا گیا ہے اس سکیم کے تحت پاکستان کے ساتھ سے آٹھ بینکوں کو کہا گیا ہے کہ وہ پاکستانیوں کو لون پروائیڈ کریں گھر بنانے یا خرید دینے کے لئے تو ان میں سے ایک بینک کا نام ہے البرکہ بینک اب البرکہ بینک کن شرائط و ضوابط کو پر آپ کو کرزہ فراہم کرتا ہے کتنا کرزہ دیتا ہے اس کی تفصیلات اس بڑیو کے درم آپ کو دینے جا رہا ہوں سب سے پہلے دوستو ہم دیکھتے ہیں کن چار کاموں کے لئے آپ کو کرزہ مل سکتے ہیں نمبر ون اگر آپ گھر پر چیز کرنا چاہتے ہیں بنے بنے گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرزہ مل سکتا ہے اس کے بعد اگر آپ کو اپارٹمنٹ خریدنا چاہتے ہیں فلیٹ خریدنا چاہتے ہیں گھر خریدنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرزہ مل سکتا ہے ہے کہ کون آدمی اس کرزے کو لے سکتا ہے تو دو سے تین قسم کے آدمی جو ہے اس کرزے کو لے سکتے ہیں نمبر ور پہ سیلیری پرسن جو تنخوادار طبقی سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ اس کرزے کو لے سکتے ہیں نمبر ٹو پہ سیلف ایمپولیڈ جو چھوٹے بزنسمن ہیں یا کاروباری لوگ ہیں وہ اس کرزے کو لے سکتے ہیں تھرڈ نمبر پہ وہ لوگ جو کہ بڑے لیول پہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں جسے بزنسمن ہے کہتے ہیں تو وہ بھی اس کرزے کے لیے اہل ہے وہ بھی کرزہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جو سیلف ایمپولیڈ ہے اس کو تھوڑا سکسپلیل کر دیتا ہوں اس میں تمام پروفیشنلز آ جاتی ہیں جس میں ڈاکٹر ہے انجینئر ہے یا اس طرح کہ جتنے بھی پروفیشنلز والے لوگ ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی اہل ہے اس سکیم کے لیے اب ملیجیبلٹی کریٹیریا کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں دوستہ اگر آپ کے پاس شرختی کارڈ موجود ہے آپ کی اٹھارہ سال ایج ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس سکیم کے تحت آپ کو کرزہ مل جائے گا اس میں بردخواتین دونوں ہی شامل ہیں جن کے شرختی کارڈ بنے ہوئے ہیں دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں حکومت پاکستان کے جانب سے ایک شرط رکھی گئی ہے اگر آپ نے پہلے حکومت پاکستان کی جاری کردہ کسی بھی ہوم سکیم کے اندر اپلائی کیا ہوا ہے خردنے کے لئے کرزہ لے رہے ہیں تو پھر آپ کو کرزہ اس سکیم کے تحت مل سکتا ہے اس کے بعد دوستہ میں یہاں پہ جو اہم چیز ہے وہ آپ بتاتا چلو تین قسمیں بنائی گئی ہیں یہاں پہ پانچ مرلے کا گھر آپ لے سکتے ہیں اس کے لئے کرزہ لے سکتے ہیں دس مرلے کے گھر کے لئے بھی آپ کو کرزہ مل جائے گا اب تین کٹا گری بنائی گئی ہیں نمبر ون کٹا گری کے اندر پانچ مرلے کے گھر کے لئے آپ کرزہ لے سکتی ہے اس میں فلیٹ آ جائے گا اپارٹمنٹ آ جائے گا گھر آ جائے گا تو اگر آپ اپارٹمنٹ گھر یا فلیٹ خریدنا چاہتی ہے تو آپ کو 27 لاکھ روپے سے لے کر 35 لاکھ روپے تک کرزہ مل سکتا ہے اس کرزے کو آپ دس سال سے لے کر 20 سال کے درمیان درمیان میں واپس کر سکتے ہیں اگر آپ پانچ مرلے کے گھر کے لئے 27 لاکھ سے 35 لاکھ تک کرزہ لے گے تو پہلے جو پانچ سال ہوگے ان میں آپ کو پانچ فیصد مارکم دینا ہوگا تو جو اگلے پانچ سال ہوگے چھ سات آٹھ نو دس ان میں پھر سات فیصد آپ کو مارکم دینا ہوگا اس کے بعد گیارہ مارہ تیرہ چودہ بیس تک جو سال ہوگے اگلے دس سال ان میں پھر آپ کا جو مارکم ہے وہ اس سے زیادہ بڑھا دیا جائے گا اس کے بعد دوسری کٹا گری کے اندر دوستو آپ کو پانچ ملے کے گھر کے لیے جس کا سائز ایک سو پچی سکیر فیٹ سے آٹھ سو پچاس سکیر فیٹ ہے اس کے لیے بھی آپ کو کرزہ مل سکتا ہے اس کے لیے کرزہ رکھا گیا ہے تیس لاکھ سے لے کر پیتیس لاکھ تک اگر آپ پانچ ملے کے گھر کے لیے تیس سے پیتیس لاکھ روپے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دس سال سے لے کر بیس سال کی مہانہ کس طور پر یہ مل سکتا ہے پہلے پانچ سال کے لیے آپ کا پانچ فیصد مارک اپ ہوگا دوسرے پانچ سالوں کے لیے سات فیصد آپ کا مارک اپ ہوگا اس کے بعد اگلے جو دس سال ہے یعنی گیارہ بارہ تیرہ سے بیس تک ان میں پھر آپ کا جو مارک اپ ہے اس کو بڑھا دیا جائے گا اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ دس ملنے کے گھر کے لیے آپ کرزہ لے سکتے ہیں فلیٹ خریدنے کے لیے آپارٹمنٹ خریدنے کے لیے گھر خریدنے کے لیے یہاں پہ رکل شکشن مارک کرنے کے لیے اس کا سائز یہاں پہ لکھا ہے ایک سو پچیس سکوئر فیٹی آرڈ سے لے کر ایک گیارہ سو سکوئر فیٹی آرڈ تک تو اس کے ڈٹیل یہاں پہ دی دی گئی ہے آپ یہاں پہ دوستوں بتا دیا ہے پچاس لاکھ روپے سے لے کر ساٹھ لاکھ روپے تک کرزہ لے سکتے ہیں دس ملنے کے گھر کے لیے اس میں بھی بہانہ کسٹیں بیس سار رکھی گئی ہے بیس سالوں کے دردر بہانہ کسٹ کے ساتھ آپ اپنے پیسے کو واپس کر سکتے ہیں اس میں جو پہلے پانچ سال ہیں ان کے لیے آپ کا پانچ سے سات فیصد مارک اپ ہوگا اس کے بعد جو دوسرے پانچ سال ہوں گے چھے تولے کے ٹین تک تو ان میں پھر آپ کا جو مارک اپ یہاں نو فیصد ہوگا اس کے بعد جو اگلے دس سال ہوں گے گیارہ مبارہ سے لے کر بیس تک ان میں پھر آپ کے مارک اپ کو بڑھا دیا جائے گا تو یہ ڈپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے آپ کو پانچ سال کے لیے کرزہ چاہیے آپ کو دس سال کے لیے کرزہ چاہیے آپ کو پندرہ سال کے لیے کرزہ چاہیے میرا مشورہ آپ کو یہی ہے آپ کم از کم پانچ سال کے لیے کرزہ لے یا پھر دس سال کے لیے کرزہ لے اس میں پھر آپ کو جو مارک اپ ہے وہ پانچ فیصد سے لے کر نو فیصد کے درمیان میں رہے گا ٹھیک ہے اب یہ تو ڈٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے جو کہ بیسیک ڈٹیل جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اب فائنلی بات آ جاتی ہے اگر آپ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اپلائی کیسے کریں گے تو اپلائی کرنے کے پہلا تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی بھی البرکہ میں کی افیشل جو برانچ ہے وہاں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا طریقہ کار یہ ہے اگر آپ گھر بیٹھے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے آکے اور یہاں پہ اپنی ڈٹیل آپ نے فیل کرنی ہوگی آپ کا نام کیا ہے آپ کی ایمل کیا ہے آپ کا فون نمبر کیا ہے آپ کون سے سیٹی میں رہنے والے ہیں سیٹی آپ نے یہاں پہ سلٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ ڈٹیل لکھیں گے جو بھی آپ کا سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ وہ سوال آپ یہاں پہ لکھیں گے اور اس کے بعد آپ نے سمیٹ کپر کے لئے کرنا دنا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کو جلد ارسپونس نہیں ملتا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ان کا نوائندہ خود آپ سے بات کرے گا جب آپ کا فون نمبر ان کے پاس چلا جائے گا تو جو بھی آپ کنسرن ہوگے آپ کے ان کو دور کیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ان کا فون نمبر دیا ہوا ہے آپ گھر بیٹھے کسی بھی وقت ان سے معلومات لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو پہلا طریقہ سب سے اہم ہے آپ کسی بھی البرکہ بینکی برانچ کے اندر جا کے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ پاکستان کی سب سے سب سے سب سے ہوم لائن سکیم ہے اگر آپ 27 لاکھ روپیہ لیتے ہیں 20 سالوں کے لیے مہانہ قسط کے لیے تو پھر آپ کے جو مہانہ قسط ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 3500 روپیہ بنتی ہے سرد 3000 روپیہ یا 3000 روپیہ بنتی ہے اگر آپ اس کو حساب لگائیں دو ٹھیک ہے تو 27 لاکھ کے اندر آسانی کے ساتھ جو ہے گھر بن سکتا ہے ان لوگ کے لیے جن کے پاس پلوٹ موجود ہیں اور وہ دوست جو کہ چھوٹے کسی شہر کے اندر رہتے ہیں وہ بھی آسانی کے ساتھ زمین بھی خرید سکتے ہیں اور گھر بھی بنا سکتے ہیں 27 لاکھ کے اندر اندر کام از گم آپ کو 27 لاکھ کرزہ مل سکتا ہے زیادہ زیادہ آپ کو 60 لاکھ تک کرزہ مل سکتا ہے پانچ ملے کے گھر کے لیے دس ملے کے گھر کے لیے سرکاری ملازم بھی یہ کرزہ لے سکتے ہیں پرائیویٹ ملازم بھی کرزہ لے سکتے ہیں بزنس مین بھی کاروباری تمام لوگوں کے لیے آفر ہے اب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں بہت سے دوستوں کو اس بینک سے کرزہ مل چکا ہے ٹھیک ہے دوستو تمام در تفصیلات میں نے آپ کو اگاہ کر دیا ہے امید کرتا ہوں یہ بڈی آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھی شبید دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں